حالانکہ آج بھی وپک ہنگامے کا موڈ بنا کر آیا تھا لیکن چونکہ کشنار میں سبی کو سواد پوچھنے کا موقع مل گیا شکشہ منطری دھرمین پردان صدر میں موجود تھے انہوں نے نیٹ پیپر لیگ کے مدعے پر وپکشی گھر سوال کا جواب دیا اس لیے وپکش کو ہنگامہ کرنے کا افسر نہیں ملا حالانکہ وپکش نے دھرمین پردان کے استیفے کی مانگ کر لی لیکن دھرمین پردان نے دو ٹوک کہا کہ وہ ویرودی دولوں کی کرپا سے نہیں لوگتانتر ترکے سے چنے ہوئے پردان منطری نرے دربودی کے وشفاس سے شکشہ منطری بنے ہیں اس لیے وپکش انہیں گیان نہ دے اصل میں مانسو سیشن کے پہلے ہی دن کشنار کے دوران کانگریز کے ہمبی اینڈین اور آر ایس پی اے اینکے پریم چندر نے نیچ پیپر کلیک کا سوال اٹھایا جب شکشہ منطری دھرمین پردان نے ان کے سوال کا جباب دیا تو لیڈر آف اوپوزیشن نے بھی سپیکر سے سوال پوچھنے کی پرمیشن مانگی سپیکر سے اجازت ملنے کے بعد راہل گاندی نے کہا پیپر لیک کا معاملہ بہت گمبیر ہے سٹوڈنٹس کو دیش کے ایگزامینیشن سسٹم پر بھروسہ نہیں ہے کیونکہ دیش کا ایگزامینیشن سسٹم پوری طرح فراڈ ہے راہل گاندی نے کہا جس کے پاس پیٹا ہے وہ اس سسٹم کو خرید سکتا ہے بولتے بولتے راہل نے یہ بھی کہہ دیا انہیں نہیں لگتا کہ شکشہ منطری کو اس معاملے کے گمبیرتہ کا احساس ہے یا اس کی سمجھ ہے کہ there is a very serious problem in our examination system this is not just a question of need it is in all the major examinations now the minister has blamed everybody except himself right i don't frankly i don't even think he understands the fundamentals of what is going on here the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the indian examination system is a fraud that is what is at stake here millions of people believe that if you are rich if you are rich if you are rich and if you have money you can buy the indian examination system what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level yes raoul gandhi نے سمجھ پر سوال اٹھایا تو شکشہ منطری دھرمین پردان ناراض ہو گئے انہوں نے کہا raoul gandhi personal attack کر رہے ہیں لیکن وہ انہی کی بھاشا میں جواب نہیں دیں گے دھرمین پردان نے کہا جو ان کی سمجھ پر سوال اٹھا رہے ہیں انہیں خود کتنی جانکاری ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اس کے بعد دھرمین پردان نے کہا raoul gandhi انڈی اے سرکار پر سوال تو اٹھا رہے ہیں پورے system کو fraud تو بتا رہے ہیں لیکن راoul gandhi یہ نہیں بتا رہے کہ یو پی اے سرکار کے وقت exam میں دھاندلی کو رکھنے کے لیے کپیل سبل نے جو تین بل پارلمنٹ پر پیش کیے تھے وہ بل واپس کیوں کیے گئے دھرمین پردان نے پوچھا کیا رشفت خور لوبی کے دباؤ میں کانگریسی سرکار نے یہ ویدھیک واپس لیے تھے میرے جو سکشہ ہے میرے جو سنسکار ہے میرے جو ساماجک زیون ہے میرے راجے کی میرے شوبے کی جنتہ کی شکرتی ملی ہے میں کسی کی میرے بہودھیک اور میرے سنسکار کی سیٹیفیکٹ میرے کو ساری صدر میں کسی سے نہیں چاہیے جیس کی پراجاتنطر میں جیس کی پراجاتنطر میں چنکے میرے نیتا پراجاتنطری موڈی جی کو پراجاتنطری کی بھومی کا دیا ہے میں ان کی مرنے سے یہاں اتر دے رہا ہوں صدر کو یہ کہنا شلانے سے سچ جھوٹ نہیں ہو جائے گا سار سار یہ جو کہا گیا دیش کی دیش کی ابھی کی ایجامینیشن سسٹم ربی سے سار اس سے درباگیا جنرل بیان دیش کی نیتا پرتیپکشہ کا کچھ نہیں ہو چکتا ہے سار میں کٹھر سبتشش کو نیندہ کرتا ہوں سکھا سدھار کے لیے انہی کی پارٹی کے نیتا آدھرنیا کپل سیبل صاحب تین بیل لائے تھے اس میں سے ایک بیل تھا ایجوکیشن اس میں ایک ایک بیل تھا پروہیبیشن اف انفیار پریکٹیس بیل ٹونٹی ٹین جس کی ادیش سے ایجوکیشن انسٹیچوشن میں مال پریکٹیس کو بند کرنا سار میرے سرکار کی حمد ہے ابھی ابھی ہم نے پبلک ایگزامینیشن کی ریگولئرڈیس میں بیل لائے کانون بنائے کیا مجبوری تھا کامریس پارٹی کی کیا مجبوری تھا نتا پرتی پرکچہ کی انہوں نے اس بیل کو ہٹ رکیا اس کی دبا میں اٹ رکیا کیا میجی میڈیکار کالیج کی دبا میں ان کی ان کی گھسکوری کی دبا میں انہوں نے اس بیل کو ہٹ رکیا تھا اس کے بعد اکھلے شادو بھی پیپر لکھ کے مددے پر بولے لیکن اکھلے شادو نے اپنے سوال میں ایسا کہہ دیا کہ سرکار کو پھر سے فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے کا موقع مل گیا اکھلے شادو نے پوچھا کیا سرکار نیچ میں پاس ہونے والے سٹوڈنٹس کے مارکس ریلیز کرے گی اور کرے گی تو کب تک کرے گی اس کے بعد اکھلے شادو نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک دھرمین پردان شکشہ منتری ہیں تب تک چھاتروں کا بھلا نہیں ہو سکتا ادیش مہدے یہ سرکار کسی اور کا ریکارڈ برائے نہ بنائے لیکن پیپر لیک کا ریکارڈ جرور یہ سرکار بنائے گی ادیش مہدے مجھے اس کے بیکگرانڈ میں نہیں جانا ہے کی ادیش مہدے مجھے بیکگرانڈ میں نہیں جانا ہے کی کب کیسے کس سنسطہ کو بنایا گیا ہے پورے دیش کے چھات اس پہ آندولت تھے لگاتار اخوار اور سی بی آئی کی جانچ کے بعد چیزیں سامنے آرہی ہیں لوگ پکڑے جا رہے ہیں جیل بھیجے جا رہے ہیں میں ادیش مہدے آپ کے مادم سے پوچھنا چاہتا ہوں منتی جی کیا سینٹر وائز جن بچوں کو سب سے زیادہ نمبر ملے ہیں کیا اس کی سوچی جاری کریں گے تیس ہزار سیٹیں جاں ہیں کئی سینٹر ادیش مہدے ایسے ہیں جہاں دو ہزار ڈھائی جار بچے پاس ہو گئے ہیں سرکاری سیٹیں تیس ہزار ہیں کئی سینٹر میں دو ہزار سے زیادہ پاس ہو گئے کئی پردیس کے ایسی جگہ ہیں جہاں پر کچھ سینٹر سے چھہ سو سے چھہ سو پچاس سے زیادہ سب سے زیادہ نمبر ہیں اور اگر وہ سنسا اتنی کرڈیبل تھی تو عدیش مہدے جن سینٹرز پر یہ پرکشہ ہوئی ان سینٹرز کا انفرسکچر کیا تھا کیا منتری جی نے جانکاری کی تھی اس بات کی عدیش مہدے میرے آپ کے مادیم سے ایک ہی لیمیدر ہے کہ بینا یہ منتری جی رہیں گے تو نیائے نہیں ملے گا بچوں کو اس کے جواب میں شکشہ منتری نے اکلیش آدو کو بتایا کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے پچھلے تین دن میں سب ہی سٹوڈنٹ کے لسٹ ان کے رول نمبر اور مارکس ریلیز کر دی ہیں اور یہ سب ویب سائٹ پر ہے لیکن شاید اکلیش آدو اس کی خبر نہیں ہے درمی یادم نے کہا وہ اس سیریس ایشو پر سیاست نہیں کرنا چاہتے ورنہ وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جب اکلیش آدو اترپردیش کے مکہ منتری تھے تو کتنے پرچے لیک ہوئے تھے کہ ابھی ابھی سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے کیس سپریم کورٹ نے اڈر دیا پورا ویدیارتیوں کی سوچی کو ویب سائٹ میں اپلپ دھکرا دو سار پچھلے تین دن سے دیش بھر کی سارے ویدیارتیوں کی لیسٹ پبلک ڈومین میں اپلپ دھے یہ سارا چیز کھلے پہ ہیں اور کئی پرکار کی ترک آج جکا ہے سار میں میں ایک ابھی ابھی اس میں کیرل کے ویدیارتی بھی اچھے کیے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے وہاں بھی کچھ گھڑ بڑی ہوئی تھی ایسے آروب کرنا مید دیش کی گرامین علاقہ دیش کی ایسٹی ایسٹیز بار سب سے اچھا پرفورمنس کرنے والے دیش کی ایسٹی ایسٹی گرامین بیارگراؤنڈ آرثیق پچھڑے لوگوں کی ہے کیا ہم ان کی میدہ کو ہم چنوٹی دیتے ہیں اور باقی رہا کچھن پیپر لیک کی سار میں پھر میں شروع سے میرا ایک چانڈ رہا راجنیتی نہیں کرنا لیکن اکیلے جی جب وہاں دائیتوں میں تھے اس صبح کی سار سارے سوچی ہے کتنے بار اتر پردیس میں کچھن پیپر لیک ہوئے ہیں آج سپریم کورٹ نے بھی نیٹ پیپر لیک ماملے پر پھر سے سنوائی کی چیز جسٹس ڈی وائی چندرچور جسٹس ماندور بشرا اور جسٹس جی بی پردیوالا کی بینچ نے اس معاملے میں انٹی اے سے ایک ایک ڈیٹیل مانگی پیپر لیک کا کپ پتہ لگا پیپر لیک صرف پٹنا اور ہزاری باغ میں ہوا کیا دوسرے شہروں میں بھی ہوا جو لوگ پکڑے گئے ان کے بیانوں میں ویرادہ واس کیوں ہیں اس طرح کے تمام سوال پوچھیں اس کے بعد کورٹ نے پوچھا کس آدھا پر سٹوئنٹس کو گریس مانگ دیا گئے سب سے بڑی بات ایک سوال کے دو دو جواب ہونے کو لے کر انٹی اے کو چیف جسٹس کے سخت سوالوں کا سامنا کرنا پڑا اثر میں نیٹ انڈر ریجویٹ کے ایکزام کے سوال نمبر انیس کے دو آنطر ہو سکتے ہیں کیونکہ ان سی آرٹی کی پورانی کتاب کے حساب سے جواب کا آپشن ٹو سہی ہوتا نئی بک کے حساب سے آپشن فور سہی ہوتا نیٹ کلیر کرنے والی ایک سٹوڈنٹ نے اپنی پٹیشن میں کہا اس نے نیگٹیو مارکنگ کے ڈر سے یہ سوال چھوڑ دیا تھا جس سے اس کا رینک کم ہو گیا لیکن انٹی اے نے آپشن ٹو کو صحیح ماننے والوں کو بھی گریس مارکس دے دیے جس سے وہ رینکنگ میں آگے نکل گئے اس پر چیف جسٹس نے سولیسٹیٹر جنرلز پوچھا آخر سوال نمبر انیس کا صحیح جواب کیا ہے سولیسٹیٹر جنرل تشار میتانے کا صحیح جواب آپشن فور ہے تو چیف جسٹس نے پوچھا پھر آپشن ٹو چننے والوں کو گریس مارکس کیوں دیے گئے اس کا سلسٹیٹر کی رینکیں پر پڑا اس کے بعد عدالت نے آئی ٹی ڈیلی کے ڈیریکٹر سے کہا کہ وہ تین میمبر کی ایکسپرٹ کمیٹی بنا کر بتائیں کہ سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا آئی ٹی ڈیلی کو کل دوپیر بارہ بجے تک سپریم کورٹ کو جواب دینا ہوگا کل بھی نیٹ پیپر لیگ پر سنوائی جاری رہے گی پیپر لیگ کا معاملہ کمپلیکیٹڈ ہے کئی راجعوں میں الگ الگ پارٹیوں کی سرکاروں کے ٹائم پر پیپر لیگ ہوئے دھرمین پدھان کا یہ سوال واضح ہے کہ جب کانگریس کی سرکار تھی کپل سبل ایگزام میں ہونے والی گرڑ بڑڑی کو رکنے والا بل لے کر آئے تھے تو اسے واپس کیوں لیا گیا اس پر قانون کیوں نے بنایا گیا نیٹ کا معاملہ تو اور بھی اُلجا ہوا ہے اسے استمجھنے کے لیے آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کو کئی لوگ کی مدد لینی پڑ رہی ہے اب سپریم کورٹ اس معاملے کے ہر پاکش کے سنبائی کر رہا ہے گہرائی سے اس پر بیچار ہو رہا ہے اس لیے سب کو سپریم کورٹ کے نردے کا اتظار کرنا چاہیے